حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کا معاملہ نیب کا کارے سرکار بھی مداقلت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ موڈل ٹاؤن تھانے میں اندراج مقدمے کی درخواست دے دی گئی جبکہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوشش پر نیب کو مضاہمت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فیاس ملک سے فیاس بتائیے گا تازہ ترین اپڈیٹس کیاں ہیں آپ کے پاس ناشیہ میں اس وقت موجود ہوں تھانا مادل ٹاؤن کے باہر جہاں پر میرے سمیت میڈیا کی لاتداد گاڑییں اور میڈیا کے نمائندے جو ہیں وہ موجود ہیں اور نیب ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آج صبح حمزہ شہباز کے گھر جب ریٹ کرنے کے لیے نیب کی ٹیم گئی تھی تو وہاں پر انہیں مضامت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس دوران نیب ٹیم کے ساتھ موجود اہل کاروں کی جو ہے وہ وردییں بھار دی گئیں تھے اور ان کو کارے سرکار سے روکا گیا تھا تو اس کے بعد ازرائی کا کہنا ہے کہ نیب نے جو ہے اس حوالے سے قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ حمزہ شہباز کی جو رہائش گاہ ہے وہ تھانا مادل ٹاؤن کی حدود میں آتی ہے تو اس حوالے سے تھانا مادل ٹاؤن میں کانونی کاروائی کے لیے درخواست دینے کے لیے نیب کی ٹیم جو تھی وہ اپنے ہیڈکوارٹر سے ذرائقہ کہنا ہے کہ نکل ہی ہے مگر ابھی تک مادل ٹاؤن تھانے میں نہیں پہنچی یہاں پر نیب ٹیم کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ابھی تک جو ہے تھانے میں نیب کی جانب سے کسی قسم کی کوئی درخواست جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی وہ درخواست نہیں دی گئی کانونی کاروائی کے لیے اس حوالے سے تھانے میں موجود ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ابھی تک نیب کی جانب سے کوئی درخواست مصول نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی تک کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور اگر نیب کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے تو اس طرح وہ درخواست کار سرکار میں مداخلت اور اس کے ساتھ ساتھ پلس تشدد اہل کاروں پر تشدد اور ان کی وردی پھاڑنے کی دفعات پر مشتمل ہوگی اور جیسے ہی درخواست مصول ہوگی اس کے بعد کانونی کاروائی کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا جی